بہت اچھی اور بنیادی باتیں ہم اس کے ساتھ بیسے ہانسی مزاق زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ بسرد بھی ہم ہمارا اپنا ماہول ہے تھوڑا ایشوئی کی طرف آتے ہیں آج ہمارا اس درنے کا نوہ دین ہے یہ نوہ دین کے بعد جو ہم ہر روز ریپیٹلی بولتے ہیں کہ پہجہ مڑتا لیں جیدر جیدر نیٹکو کی سرویسز ہیں اور گندن پسنجر جو جو بھی ہے وہ ہوتل ہے دوسرا عرض یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات کے رون بھی اچھے پیش رفت میں ہے انشاءاللہ تعالو نزیز آئی جمعہ کا دین اللہ کرے انشاءاللہ امید ہے ہم سو پرسنڈ میں رکھتے ہیں کہ ہمارے لئے آج گا دین اچھا ثابت ہوگا باقی پچھلے کافی دنوں سے ہم مختلف بیروکرات سے ملے مختلف لوگوں سے ملے فائنس صاحب سے چیف سیکٹری صاحب سے یا مختلف لوگوں سے وہ لوگ ایک بات کہتے ہیں اس پہ ہمیں تھوڑا دکھ بھی ہے گلہ بھی ہے وہ کہتے ہیں اب لوگ کھسارے میں ہیں دیکھو یہ ادارہ منافق کمائنے کے لیے نہیں بنایا ہے ابھی آپ گھر سے سنیں اسلام آباد پنڈی کے درمیان میٹرو سربیس چلتی ہے کوئی پندرہ بیس ارب روپے سالانہ سب سے دے رہی ہے گورنمنٹ اسلام آباد کے اندر پھر ایک گرین سربیس چل رہی ہے شروع اس کی بسیں خریدنے کے لیے کہ تریس کی تیس کروڑ روپے گورنمنٹ آب پاکستان ارب تریس کی تیس ارب روپے گورنمنٹ آب پاکستان نے دے دیا اس کو اوپر سالانہ کتنا ارب سب سےڑی الگ ایک پراجیکٹ چل رہا ہے پشاور میں بی آرٹی ہے نام غلط نہ ہو جائے بی آرٹی اس کے بسیں خریدنے کے لیے بھی کئی ارب دیا پھر وہ اس کا چلانے کے لیے بھی کئی ارب سالانہ سب سےڑی دے رہے ہیں پھر اس طرح کراچی میں گلگت ملکستان میں ایک ہی جا رہا ہے جس کو آپ سالانہ بیس کروڑ بھی نہیں دے تو بیس کروڑ تو کدر تریس کی پندر ارب کدر اسمان سرب اٹھاتے ہیں وہاں کے انسانوں اور ادھر کے انسانوں میں اتنا فرق کیوں ہیں ابارہ کے لیے یہ ادھر اور بھی اب آپ کو سولت دینے چاہے ہم یہ نہیں کیا تھے نہیں اس سے بڑھ کے سولت دینے چاہے اس سے بڑھ کے سب سےڑی دینے چاہے اس پہ دراز نہیں ہے لیکن وہاں ایک ایک پروجیکٹ اگر ان سب کا حساب کیا جائے تو دو تین کھرپ پتے ہیں ادھر یہ ادھر اس کو کھڑا کیا تو نہیں نہیں آپ کو ہم پندر اپیس پہچیس کروڑ بھی نہیں دیتے نہیں نہیں بس ملک کا حالہ ٹھیک نہیں ہے یہ بڑھ نیتی ہے اور یہاں کے عوام کے ساتھ جاتی ہے اور انتہائی انتیازی سلوک ہے انتہائی انتیازی سلوک ہے دیکھو یہ نفرتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں اس سے ویہاں سے پیدا ہوتی ہے ایک کو آپ پانچ کھرپ تین کھرپ پچاس ارب دے تو ایک کو بیس کروڑ پی نہیں دیتے ہو تو یہی تو نفرت بڑھ نیتی یہی گلہ کے لئے دوسری باتے ہیں میں پھر بتاؤ یہ ادارہ ہر بند کی اتتا ہے اگر پبلک میں بھی لوگ کرتے ہیں نقصان میں نقصان میں نقصان میں اور لوگوں نے قبضے کیا ہمارا کارگو سسٹم پر قبضے کیا گندوں سپلائی اٹھا انیل سی نے پاکتور لوگ ہم خود بھی نہیں کر سکتے ہم کسی کے ساتھ جگڑ تو نہیں کر سکتے ہیں مظلوم اس ترپال میں آگے بھیٹھ گئے اس کے بعد گندوں سپلائی میں بڑے سرمایدہ رہے گے ٹرانسپورٹریشن میں بھی پاکستان لیول کے بڑے بڑے سرمایدہ رہے گے تو وہ مقصد جو ہمارا تھا کاروبار کا ہمیں ہاتھ پاؤں روک کہت آپ منافق بھی کماؤں ہم آپ کو کچھ دھینگے بھی نہیں یہ ایسا نہیں چلتا ہے اب ہم کے ساتھ ٹوپی ڈراما نہیں کرنے چاہے یہ کمپیوٹر سائنس اور انٹرنیٹ کا دور ہے ابھی لوگ پرکو نہیں بن سکتے ہیں تو بھارکیف آج کا مقتصرن نئی عرض کروں ہمارے مذاکرات اچھے رون میں ہیں اور تقریباً فائنل فائنل کی طرف ہمارے اچھی پیشرفت کے ساتھ آرے کہیں بھی کوئی بد مزگی یا توتا والی بات نہیں ہے اوپر والے بھی کل کے بعد سنجدگی سے سوچ رہے ہیں جو عرباب اختیار ہیں جن کے پاس اللہ نے اسی دارے کو چلانے کا اختیار دیا ہے وہ ابھی ابھی سنجدگی پہ آئے ہیں تو اس سلسلے میں ریکوست لیا ہے آہ انشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے دعا بھی کریں گے مجدوں میں خود بھی نماز پھڑھ رکھیں اور اللہ سے بھی مانگیں گے بعد میں آہ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم مزاکرات میں انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اب کامیاب ہوں گے ہمارے مطالبات وہ حضرات ادھر بیٹھیں گے وہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے پھر ہم اپنا یوں مزاکرات کامیاب ہونے کے بعد ہمیں تسلیم ہوں اس کے بعد ہم اور آپ مشاورت سے انشاءاللہ اس درنے کو ختم کریں گے اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہمیں ٹرک کی بدی کے پیجے دھاکے ڈال کے تو ادھر وہ ملک کا حالہ ٹھیک نہیں ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے تو وہ نیچے جو چار پانچ خرک دوتے ہو گیا اس کے لئے آپ تیس کروک نہیں دے سکتے وہاں پانچ خرک دے تو یہ امتیازی سلوک